دوستو آپ سب ہی انٹرنیٹ تو یوز کرتے ہوں گے اور آپ نے کبھی نہ کبھی ٹروزن، میلویر، ورنز اور وائرس کے بارے میں سنا ہوگا کہ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک آپ کے کمپیوٹر میں آ جائے تو یہ آپ کے کمپیوٹر کو خراب کر سکتی ہیں تو آج آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھتے رہی اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سب کیا ہیں یہ آپ کے سسٹم کو کیسے خراب کر سکتی ہیں اور آپ ان سب سے کیسے بچ سکتی ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو رزانہ ایسی ہی ٹیک ویڈیوز اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں رزانہ یہاں پر اسی طرح کی ٹیک ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کاشیف اور آپ دیکھنے یہ ٹیک انفو ایڈیو چھلیے شروع کرتی ہیں تو دوستو آج اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم بات کرتی ہیں ملویر کے بارے میں تو یہاں پر اس کا پورا نام ہے ملیشیز سوفٹوئر مطلب کہ ایک ایسا سوفٹوئر جو ٹھیک نہیں ہے اگر وہ ایک بار آپ کے سسٹم میں آ گیا تو وہ آپ کے سسٹم کو خراب کر سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتی ہیں کہ ملویر آپ کے سسٹم میں کہاں کہاں سے آ سکتا ہے تو اگر ہم آج کی ریٹ کی بات کریں تو انٹرنیٹ سے ملویر آ جانا ایک کومن سورس ہے مطلب کہ اگر آپ انٹرنیٹ پر کسی ملیشیز ویب سائٹ پر ہیں یا کسی بھی ٹائپ کا پائی ریٹیڈ کنٹینٹ ڈاؤلوڈ کر رہی ہیں یا آپ پائی ریٹیڈ سوفٹوئر اور گیمز یوز کرتی ہیں ایون کہ اگر آپ پائی ریٹیڈ موویز وغیرہ دیکھتی ہیں یا کسی بھی ملیشیز ویب سائٹ پر کسی ایڈ پر کلک کر دیتی ہیں یا پھر آپ کے پاس کوئی ایسا ای میل آ جاتا ہے تو دوستو ان سبھی سورسز سے آن لائن آپ کے کمپیوٹر میں ملویر آ سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ انٹرنیٹ یوز نہیں کرتے اور ایسے میں آپ اگر کسی انون سورس سے کسی ہارڈ ڈرائیو سے فلیش ڈرائیو سے سی ڈی سے یا ڈی وی ڈی کو اپنی کمپیوٹر کے ساتھ لگاتے ہیں تو وہاں سے بھی میلویر آپ کے کمپیوٹر میں آ سکتا ہے اب دوستو میلویر کی تین ٹائپس ہوتی ہیں وائرس، ٹروزن اور ورمز اب یہ تینوں ایک دوسرے سے الگ الگ کام کرتے ہیں اور یہ تینوں ہی الگ الگ طریقے سے آپ کے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے وائرس کی کہ وائرس آپ کے کمپیوٹر میں کیا کر سکتا ہے تو دوستو وائرس آپ کے کمپیوٹر میں کسی پارٹیکولر فائل کو یا کسی سوفیر کو کرپٹ کر سکتا ہے اب مثال کے طور پر آپ کے پاس آفیس میں بنا ہوا کوئی ڈاکومنٹس ہے اور اگر وائرس نے اسے کرپٹ کر دیا یا اس ڈاکومنٹس میں وائرس آ گیا تو آپ اس ڈاکومنٹس سے کوئی بھی انفرمیشن نہیں نکال پائیں اور وہ ایک جنک فائل بن کر رہے جائے گی یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے سسٹم میں موجود مایکروسافٹ آفیس سوفیر کو ہی کرپٹ کر دے اور بعد میں اگر آپ ایسی کرپٹڈ فائل کو کسی ایکسٹرنل میمری میں سیئر کرتی ہیں یا اس فائل کو کسی کے ساتھ شیئر کرتی ہیں تو اس فائل میں موجود وائرس کسی دوسری میمری یا دوسرے کمپیوٹر میں کاپی یا شیئر ہونے کے بعد اسے بھی خراب کر دیتا ہے پھر ہم بات کرتی ہیں دوسری ٹائپ کی جس کا نام ہے ونز اب دوستو یہ ونز کیا کرتی ہیں تو یہ خود کو ملٹیپلائی کرنے کی کوشش کرتی ہیں یا زیادہ سے زیادہ جگہ پر پھیلنے کی کوشش کرتی ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے کمپیوٹر میں کوئی ورم آ گیا ہے تو وہ الگ الگ فائل کی بہت ساری کاپی بنا دے گا آہستہ آہستہ آپ کے کمپیوٹر کو سلو کر دے گا اور پھر اگر آپ ایسے کمپیوٹر میں سے کوئی فائل کاپی کر کے کسی اور کمپیوٹر میں کرتی ہیں تو وہ اس کمپیوٹر کی فائل کی بھی کوپی بنا دے گا اور فولڈرز بنا بنا کر آپ کے دونوں سسٹموں کو سلو کر دے گا پھر اس کے بعد تیسری ٹائپ ہے ٹروزن کی اب دوستو ٹروزن آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ آپ کے کمپیوٹر میں بیس بدل کر آتا ہے آپ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ کچھ سوفٹیر ہے لیکن اصل میں وہ آپ کے کمپیوٹر کو نقصان پہنچانے کے لیے آتا ہے اب جیسے سپیڈ بوسٹر میموری کلینر اینٹی وائرس لگتا ایسا ہی ہے کہ یہ سارے سوفٹیر ہیں لیکن یہ سب بھی ٹروزن ہیں آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ یہ آپ کے کمپیوٹر کی سپیڈ کو بوسٹ کر دے گا آپ کے کمپیوٹر کی میموری کو اچھا کر دے گا آپ کے کمپیوٹر میں کوئی وائرس ہے تو اسے نکال دے گا لیکن اگر ایک بار وہ آپ کے سسٹم میں آ گیا تو ہی وہ اپنی اصلی روپ دکھائے گا اور آپ کے کمپیوٹر کو سلو کرنا شروع کر دے گا اس کے علاوہ وہ مدد کرتی ہیں ترہ ترہ کے وائرس ٹروزن ورمز کی کہ وہ بھی آپ کے کمپیوٹر میں آ سکیں تو بیسیکلی میل ویر کی یہ تین ٹائپس ہوتی ہیں ایک اور بھی ہے سپائی ویر لیکن وہ ایک الگ چیز ہے اس کے بارے میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کر بتاؤں گا کہ سپائی ویر کیا ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہم کے مل ویر سے ہم کیسے اپنے کمپیوٹر کو بچا سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلی اور ضروری بات کہ آپ اپنی کومن سینس کو یوز کریں کہ اگر آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے کسی بھی ویب سائٹ کو اوپن کرتے ہیں تو کوشش کریں وہ ٹرسٹڈ ویب سائٹ ہو بڑی ہو اچھی ہو اور اثنٹک ویب سائٹ ہو کبھی بھی کسی unknown لنک پر کلک کر کے کوئی ویب سائٹ اوپن مت کریں پھر دوسری ضروری بات کہ اگر آپ کو کسی ویب سائٹ پر ترہ ترہ کے ایڈ شو ہوتے ہیں کہ گلکسی ایسیون ایڈ جیت لیجئے ہونڈا کار جیت لیجئے دوبائی فری ویزا جیت لیجئے وغیرہ وغیرہ تو آپ کو اگر ایسے ایڈ شو ہوں تو ان پر کبھی بھی کلک مت کریں اور نہ ہی کسی لنک کو اوپن کریں پھر تیسری ضروری بات کہ آپ کو کوئی ایمیل رسیب ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا انام لگ گیا ہے یا آپ کوئی چیز جیت گئے ہیں وغیرہ وغیرہ اور ان میں بھی آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس لنک پر کلک کر کے انام لے لیں یا فری سائن اپ کر لیں تو دوستو بیسٹ سولوشن یہی ہے آن لائن اٹیک سے بچنے کا کہ آپ ایسی ای میلز اوپن مت کریں کسی بھی ایڈز پر کلک مت کریں کوئی بھی لٹری وارٹری والے لنک پر کلک مت کریں تو ایسا کرنے سے آپ آن لائن اٹیک سے بچ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے کمپیوٹر میں ایک اچھا اینٹی میلویر یا اچھا اینٹی وائرس سافٹر انسٹال کرتی ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے لیکن ضروری یہ ہے کہ ایک پیڈ سافٹر ہو یا لائسنسٹ کوپی ہو پھر تو اچھی بات ہے لیکن اگر آپ پائیریٹیڈ یا فری سافٹر یوز کریں گے تو ہندر پرسنٹ شور ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا لیکن اگر پیڈ ہوگا تو چاہے مکیفے ہو چاہے نوٹن ہو چاہے اے بی جی ہو یا کوئی اور ہو لیکن پیڈ ہو تو اس سے فائدہ ضرور ہوگا پھر اس کے علاوہ اگر آپ پائیریٹیڈ کنٹنٹ ڈاؤنلوڈ نہ کریں تو بہت اچھی بات ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر پائیریٹیڈ سافٹر یا کنٹنٹ وغیرہ میں یہ وائرس ہوتا ہے لیکن ہو بھی سکتا ہے تو احتیاط بہت ضروری ہے پھر اس کے علاوہ کوئی بھی انمند سورس پھر چاہے یو ایس بھی ہو سی ڈی ہو ڈی 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 ہو اسی اپنے کپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کرنے سے پہلے آپ کنفرم ہو کہ وہ جس جگہ سے آئی ہے وہ ٹھیک سورس ہے بھی یا نہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک فائل کوپی کرنے کے چکر میں آپ اپنا پورا سسٹم خراب کر لیں لیکن اگر آپ کے پاس ایک اچھا پیڈ انٹی وائرس ہے تو پہلے اسے سکین کر لیں کہ اگر اس میں کوئی میل ویر یا وائرس ہو تو وہ نکل جائے اور اگر آپ کے پاس ایسا کوئی سوفٹر نہیں ہے تو احتیاط کریں ایسا بلکل نہ کریں کہ کسی بھی یو ایس بی وغیرہ کو اپنے کمپیوٹر کے ساتھ لگا کر گانے وغیرہ موویز وغیرہ کاپی کرنے کے چکر میں آپ اپنا سسٹم خراب کر لیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ مان لیجئے کہ پہلے سے ہی آپ کے کمپیوٹر میں میل ویر ہے تو کیا کرنا چاہیے تو ایسے میں آپ اپنے کمپیوٹر میں لگی ہوئی ہارڈ ڈسک کو اچھے سے فارمٹ کر لیں اور اگر آپ انٹرنیٹ سیکیورٹی کو اور زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں تو فائر وال کا یوز کر سکتے ہیں اس پر بھی میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کر جلد سمجھاؤں گا کہ یہ کیا ہے کیسے آپ کے کمپیوٹر میں انٹرنیٹ سیکیورٹی کو بڑھا سکتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ میل ویر کی یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو یا رائے ہو تو ویڈیو کے نیچے کومنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ٹیک انفو ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ٹیک انفو ویڈیو کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں آپ کے لئے رزانہ یہاں پر اسی طرح کی ٹیک ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں تو ابھی کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ